بشیئن من علمه إلا بما شاء واسع کرسیه السماوات والأرض ولا یعوده حفظهما وهو العلي العظيم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ واسلیموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم تمام احباب باوازِ بلند پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا محبوب اللہ السلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیکہ وعالیکہ وبارک وسلم قابل احترام معزز و محترم بھائیو بزرگو دوستو ساتھیو علماء کرام مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناچیز کے لیے یہ سعادت ہے کہ سرزمین رحیمی آرخان پر آقا نامدار محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے اسم مبارک سے موصوم اس مبارک روحانی فکری علمی محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم اللہ عارفین دربارِ عالیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطانِ باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جو پیغام اور جو مقصد اور غرض و غائط لے کے چلی ہیں وہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید سے اور سنتِ مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم سے اپنے رشتے کو اور اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور وہ تربیت اخلاق کی آداب کی محبت کی تلقین کی تعلیم کی تدریس کی صحبتوں کی قربتوں کی تزگیہ اور تصفیہ کی جو صدیوں تلق اولیاء کاملین نے فرمائی اس تربیت سے ہم اپنا حصہ حاصل کریں اس تربیت سے اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو منبر کریں اور پاک کریں پر ظاہر ہے کہ جو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی راہے جو حضرت سیدنا مجدد الفیسانی شیخ آمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی راہے جو خواجہ اجمیل حضرت خواجہ غریب نواز موین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کی راہے جو حضرت شیخ شہاب الدین سہرہ وردی کی راہے جو امام احمد کبیر الرفائی کی راہے جو غوث العظم محید دین پیران پیر دستگیر غوث العظم عبدالقادر گیلانی قدس سرہ العزیز کی راہے جو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی راہے جو امام حسن بصری کی راہے جو صحابہ کرام خلفاء راشدین کی راہے اس راہ کی بنیاد اور پہلا سبق اللہ کی کتاب اور اس کی وحدت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے